آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو وجود میں آیا اس کی وجہ بنیادی طور پر تو یہ تھی اور ہے کہ ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے اس وقت جو اس ملک کے مزدور کسان ہاری طلبہ جو کہ طبقہ فکر کے ہر شخص ہر طبقہ جس بدھاری کا جس مشکلات کا شکار ہے جو مہنگائی کا طوفان ہے جو غربت کی صورتحال ہے جو بیندزگاری کی صورتحال ہے تو اس پر چیئرمن بلاڈ رکھو زداری صاحب نے پاکستان پیپوس پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک آل پارٹی اس کانسنس منقف کی تھی جس کے بعد یہ تیپ آیا تھا کہ ایک اپوزیشن کے احتیاط تشکیل دیا جائے جس کا نام پیپوس ڈیموکریٹک مومنٹ رکھا گیا پیپوس ڈیموکریٹک مومنٹ نے پورے ملک میں اتجاجی تحریکوں کا ریلیوں کا جلسوں کا اعلان کیا اور آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے مختلف صوبوں میں اسلام شہروں میں بیپوس کے جلسے محقق ہوئے تو میں یہی توقع کروں گا اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ میری فائش بھی ہوگی اور میری ہدایت بھی ہوگی کہ آپ لوگ آج سے ہی نو فروری کے لیے اپنے تنظیمی سرکرمیاں اپنے اجلاس آج کے بعد شروع کریں اور میں دوسری دیسر صاحب سے کہوں گا کہ ایک ہفتے کے بعد تمام تنظیموں سے آپ رپورٹ بھی لیں کہ انہیں کتنے اجلاس منعفض کی ہیں کیونکہ تنظیمی صورتیات پر نظر رکھنا بھی چیک ان بیلنس بھی ضروری ہوتا ہے اور میرے یہاں عراقین پارلیمنٹ عراقین اسمبلی بھی بیٹھے ہیں تو ان کی بھی ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ تعاون رہا ہے تنظیم کے ساتھ تعاون رہا ہے انشاءاللہ تنظیم اور عراقین پارلیمنٹ بل کر انشاءاللہ جلسے کو بھرپور کامیاب ہو تاریخ بھی کیونکہ اب یہ آپ کا مقابلہ کراچی کا جلسہ بھی بہت بڑھا تھا آج کراچی کا اور حیدر آباد کا مقابلہ ہے اور انشاءاللہ حیدر آباد انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جس طرح کھالک کبر کا جلسہ انہوں نے کامیاب کیا تھا یہ طرح سے نو فروری کو بھی عظیم اچھان اور تاریخ ہی انشاءاللہ حیدر آباد میں جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری تحریک مزید موثن انداز میں آگے بڑھے گی اور آگے کا لاعامل نو فروری کو انشاءاللہ چین میں بلار پٹو زلداری اور دیگر میڈیم کی خیالت اس میں اعلان کرے گی بہت بہت شکریہ